صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الموت جسر یوصل حبیب سبحان اللہ اور کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غوثِ عظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلِ دین مددے کعبِ ایمان مددے بگردابِ بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ہم سب کیا قوم علیہ خاتم النبی قائد المرسلین حضور احمد مجتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و بارک وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ وعلا آلیکہ وعلا آلیکہ یا نور اللہ بندہ ملنے کو قریبِ حضرتِ قادر گیا لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سننی مرے یوں نہ فرمائیں تیرے شاہید کی وہ فاجر گیا عرش پر دھومے مچے وہ مومنِ صالح ملا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا اور ٹھوکرے کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا آج کیے محفل برادرِ عزیز عالمِ شورتِ آفتا سنہ خانِ رسول مقبولِ زمانہ تعلیِ قرآن حافظ و قاری جناب قاری ریاض الدین اشرفی رحمت اللہ علیہ کی یاد میں ان کے حصالِ سواب کے لیے انعقاد پذیر ہیں مجھ سے پیشتر ہماری جماعت کے دو عظیم خطبہ اور دونوں میرے بڑے بھائیوں کی حیثیت رکھتے ہیں آپ نے دونوں سے خطاب سمات کیا گوچے میں ان کے خطابات سننے سے محروم رہا آپ نے حضرت مولانا سید محمد قادری جلانی صاحب سے ان کا خطاب سمات کیا اور ان سے پیشتر نور المشائق حضرت مولانا سید نور میاں صاحب قبلہ سے آپ نے ان کا خطاب سمات فرمایا اور اب وہ مجھ فقیر کی باری ہے نہ میں کوئی خطیم ہوں اور آپ مجھے جانتے ہیں کہ نہ کوئی میرا علموں سے کوئی تعلق اور شغف ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی حکم ہے کہ عیسال سواب کی محفل میں کچھ ایسا ذکر ہو جو میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات ہو ایک گھاٹی ہے ایک گھاٹی ہے جسے ہمیں عبور کرنا ہے اس کائنات کے اندر ہر انسان کے لیے دو موت ہے اور دو حیات ہے ایک مرتبہ پہلے ہم مردائی تھے پہلے موت ہے پھر زندہ ہوئے پھر مریں گے پھر زندہ ہوں گے یعنی ایک موت اور ایک حیات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کا کیوں انکار کرتے ہو جبکہ پہلے تم مردہ تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے تم مردہ تھے اور پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا فَأَحْيَاكُمْ اللہ نے زندہ کیا اور پھر ماتا ہے سُمَّا يُمِتُكُمْ پھر تمہیں موت دے گا سُمَّا يُحْيِكُمْ پھر تمہیں زندگی عطا کریں یعنی موت سے ڈرو مت پہلے تو مردہ تھے ہی تم یعنی مرنے کا تمہیں تجربہ ہے تمہیں مرنے کا تجربہ ہے اور زندگی کا بھی تمہیں تجربہ ہے تو ایک زندگی اور ایک موت تو تمہاری ہو گئی اب مزید ایک موت اور ایک زندگی اور بھاقے اب ایک موت ایسی آئے گی کہ وہ کچھ لمحے کے لیے ہوگی اور ہمیشہ کی زندگی دیکھو کونسپٹ دیکھو موتر زندگی کا ایک ایسی موت تھی جو بہت طویل تھی پھر ایک مقتصر سی زندگی پھر ایک موت مقتصر سی ہوگی اور پھر ہمیشہ کی طویل زندگی ہوگی اب وہ موت جس سے ہم ڈرتے ہیں یہ موت کیا ہے اس کے دو پہلو یہ موت کے دو پہلو ہے اور اپنے زندگی کے مطابق بتا دوں کہ ایک پہلو موت کا وہ ہے جو نبی کے وفاداروں کے لیے ہے اور ایک پہلو موت کا وہ ہے جو نبی کے منکروں کے لیے کائنات میں دو طبقے ہیں ایک نبی کے وفادار اور ایک نبی کے منکر آپ کہیں گے کہ آپ نے خدا کے وفادار اور خدا کے منکروں کو کیوں نہیں لیا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کائنات میں متلکن اکثریت خدا کے منکروں کی نہیں ہے عیسائی ہو یہودی ہو مشرقین ہو کسی نہ کسی اعتبار سے وہ اللہ کو مانتے ہیں تصورِ الٰہ ان کے یہاں موجود ہے کسی اعتبار سے غلطی ہے لیکن ہے ان کے یہاں تصور البتہ کائنات میں جو بڑی تعداد ہے وہ منکرینِ رسالت کی ہے ایک تو منکرِ رسالت ہے ایک تو منکرِ فضائلِ رسالت ہے تو جو منکرِ فضائلِ رسالت ہے وہ بھی منکرِ رسالت ہی ہے جیسے نسال کے طور پر کوئی بندہ سورج کو تو مانتا ہے کہ سورج ہے لیکن کہتا ہے کہ سورج میں حرارت نہیں ہے تو وہ سورج کو نہیں مانتا اس نے کسی اور چیز کو سورج کا نام دے رکھا ہے ورنہ جو سورج کو مانے گا وہ سورج کی شوہوں کو بھی مانے گا جو سورج کو مانے گا وہ سورج کی حرارت کو بھی مانے گا جو سورج کو مانے گا سورج کے فیوز و برکات کو بھی مانے گا جو سورج کو مانے گا وہ سورج کی تپش کو بھی مانے گا لیکن جو سورج کے سارے لوازمات کے ساتھ سورج کو مانتا ہے وہی سورج کو مانتا ہے اور جو سورج کے لوازمات کے ساتھ سورج کو نہیں مانتا وہ کہتے ہیں سورج گرم نہیں سورج میں حرارت نہیں سورج میں تپش نہیں سورج میں کرنے نہیں تو اس نے اپنے زوم کے اندر کسی اور شے کا نام سورج رکھا ہے اسی طریقے سے جو نبی کو لوازمات نبوت کے ساتھ مانتے ہیں وہی نبی کو مانتے ہیں اور جو نبی کو لوازمات نبوت کے ساتھ نہیں مانتے انہوں نے اپنے زومِ باطل میں کسی اور کو نبی قرار دیا ہے مطلب یہ ہے کہ نبی کو سچا ماننے والا وہی ہے جو اس طرح مانے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو صاحبِ اختیار ہوتا ہے نبی وہ ہوتا ہے جو غیب در ہوتا ہے نبی وہ ہوتا ہے جو مالک و مختار ہوتا ہے نبی وہ ہوتا ہے اللہ و اکبر کوئی بھی نبی صاحبِ اختیار ہوتا ہے بلکہ نبی وہ ہے اگر عیسیٰ ہے تو اس کے کمبِ ازنِ اللہ میں مردِ زندہ ہو جاتے ہیں نبی وہ ہے اگر ہاتھ پھیر دے تو برس والے کو شفا مل جاتا ہے نبی وہ ہے اللہ ہو اکبر اگر کلیم اللہ کی شکل میں ہے تو اللہ ہو اکبر وہ پتھر سے پانی کے چچمیں جاری کر دیتا ہے نبی وہ ہے اگر سلیمان کی شکل میں ہے تو ہواوں پر حکومت کرتا ہے پرندوں سے باتیں کرتا ہے جنات اس پر مسخر کر دیے جاتے ہیں ہاں ہاں اگر نبی یوسف کی شکل میں ہے تو اللہ ہو اکبر مصر کے بھوکے اس کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ان کی بھوک مٹ جایا کرتی ہے اللہ ہو اکبر لیکن اللہ اللہ جب نبی کو محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے مانا جاتا ہے تو پھر نبی وہ ہے کہ کن فیہ کن کے سارے اختیارات ان کے قبضے میں دے دیے جاتے ہیں بلکہ یہ کہوں محمد تو وہ ہے کہ ایک ذات خدا ہے ایک ذات حقیقت ہے ایک عین ذات ہے اور محمد الرسول اللہ ذل ذات ہے اسی لئے میرے امام کہتے ہیں اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف کہے تھے نعرہ تکبیر جو ان نعرہ رسالت نعرہ حیدی عظمت انبیاء اکرام جو ان حیثیت سے نبیوں کو مانتا ہے وہی نبوت کو مانتا ہے اور جو ان لوازمات کے ساتھ نہ مانے تو گویا کہ وہ نبی کا انکار کرتا ہے پھر چاہے کسی پہلو میں مانے تو اب یاد رکھئے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانو تو جسے موت کہتے ہیں وہ ہے بہت خوبصورت جسے موت لیکن کس کے لئے موت مومن کے لئے توحفہ ہے اور توحفہ برا نہیں ہوتا نمبر ایک توحفہ برا نہیں ہوتا نمبر دو توحفہ صرف یاروں کو اور پیاروں کو دیا جاتا ہے توحفہ جو یار ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے یا جس سے پیار ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے اسی لئے فرمایا تحفہ مومن کے لئے کیا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے اللہ کا تحفہ موت آپ سے پوچھتا ہوں اگر سید محمد بی آپ کو تحفہ دیں تو آپ کو برا لگے گا نور میاں دیں برا لگے گا مفتی صاحب دیں برا لگے گا مفتی آزم راجستان دیں برا لگے گا علماء دیں برا لگے گا بھئی ان کا تحفہ سے آپ نہیں ڈرتے اللہ کے تحفہ سے کیوں ڈرتے ہو کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں موت کا نام سنا بدن پہ کاٹے ہاتے وجہ علم نہیں ہے کہ موت کیا ہے جس دن لوگ موت کو سمجھ لیں گے اس دن وہ موت کے لئے تیار رہیں گے مومن موت مانگتا نہیں اور مومن موت سے بھاگتا نہیں مومن کی شان ہے نہ وہ موت مانگے گا نہ موت سے بھاگے گا کیوں کیونکہ جو مانگا جائے وہ بھیک ہوتی ہے توفہ نہیں ہوتا کیا کہنے سبحان اللہ جو مانگا جائے وہ بھیک ہوتی ہے توفہ نہیں ہوتا اور جو بن مانگے یار دے وہی تو توفہ ہوا کرتا ہے اسی لئے اسی لئے مومن کے لئے موت توفہ ہے تو مومن موت سے بھاگتا اس لئے نہیں اس لئے کہ توفہ کا انکار نہیں کرتے نہ توفہ مانگ کر لیتے اور نہ توفہ کا انکار کرتے ہیں تو مومن موت کو مانگتا بھی نہیں اور موت سے بھاگتا بھی نہیں اسی لئے موت مانگنے کی اجازت نہیں ہے اور یاد رکھنا ایمان کی حالت میں جتنی لمبی عمر ملے اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے اطاعت کے لئے جتنی لمبی عمر ملے اتنا اللہ کا احسان ہے ایک صاحب شہید ہو گئے ایک صاحب شہید ہو گئے اور ان کے ایک سال کے بعد ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو لوگوں نے شہید بھائی کی تعریف کی حضور نے فرمایا ایک سال اس نے نمازیں زیادہ پڑھی ایک سال اس نے روزے زیادہ رکھے ایک سال جمعہ کی نمازیں اس نے زیادہ پڑھی پھر تم اس شہید کی تعریف کیوں کرتے ہو یعنی کہ وہ ایک سال پہلے شہید ہونے والا ایک سال کے بعد نارمل موت مرنے والا آقا علیہ السلام فرماتے چونکہ اس کے عامال زیادہ تھے اس لیے اس کے درجات اس سے بھلند ہو گئے تو اس لیے موت مانگی نہیں جاتی اب موت کیا ہے وہ سن لیں موت کسے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی موت مومن کی موت کیا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ناواقف ہے اب تک تو یہی سن رکھا ہے میں بھی بیان کرتا ہوں اور جب بیان کرتا ہوں تو مجھے بھی بہت احساس ہوتا ہے کہ موت بڑی درتناک ہے کیسی ہے موت جب موت آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سینے پہ زمین اور آسمان کو سمیٹ کے رکھ دیا گیا ہو موت ایسی ہے کہ جیسے ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے انسان سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے یہ سب تکلیف ہے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جیسے زندہ چڑیا چڑیا کو سیکھ پر لگا کر کے اس کو بھونا جائے تو وہ کیسی تکلیف اٹھاتی ہے ویسے ہی تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے یہ چڑیا کو نہ چھوڑا جا رہا ہے کہ وہ آزاد اڑے کہ اڑ بھی نہیں سکتی اور نہ اس کو مارا جا رہا ہے کہ وہ مر جائے یہ کیفیت ہوتی ہے جب موت آتی ہے حضرت عمر ابن آس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت انسان کی کیفیت یہ ہوتی جیسے اس کے کندوں پہ پہاڑ رکھ دیے گئے اس کے سینے پہ زمین اور آسمان رکھ دیے گئے اس کے پیٹ کے اندر ببول کا درخت ڈال کر کے نیچے سے کھیچا جا رہا ہے یہ کیفیت ہوتی ہے فرماتے ہیں موت تو بیان کرنے کے قابل ہے ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں موت کی حقیقت کو جو انسان بتا انسان کو بتائی گئی اگر جانوروں کو پتا چل جائے کہ موت کی حقیقت کیا ہے تو کوئی گوشت والے جانور کا گوشت تو تم کو کھانا نصیب نہ ہو اور انسان کو اگر موت کی حقیقت پتا چل جائے تو انسان ایسے گھلنے لگے انسان ایسے گھلنے لگے جیسے نمک پانی کے اندر گھلنے لگا کرتا ہے اگر تمہیں موت کی حقیقت پتا چل جائے تم دنیا کے بستروں کو چھوڑ دو تم گھروں میں رہنا چھوڑ دو موت کی حقیقت پتا چل جائے تو تم جنگلوں بیابان میں چلے جاؤ موت کی حقیقت پتا چل جائے تو تم کبھی نہ ہسو تم ہمیشہ روتے رہو موت کی حقیقت پتا چل جائے تو اللہ ہو اکبر تم لذتوں کو ترک کر دو لیکن حقیقتیں موت لوگوں کو نہیں بتائی گئی یہ ساری حقیقتیں اپنی جگہ ہے اس کا کوئی انکار نہیں لیکن جب مومن کی موت آتی ہے تو اللہ دبارک بتالہ حضرت ملک الموت کو اتنی غبصورت شکل میں بھیجتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مومن کو کوئی اور عجر نہ بھی دے صرف موت کا خوبصورت چہرہ دکھا دے تو وہ بھی اس کے لئے بہت بڑا عجر ہو اور پھر مومن کی موت کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے ذرا میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کل تو لوگ یہ کہتے ہیں ارے کون کہاں اور کب مرے گا اس کو خود کو پتا نہیں ہے اس لئے کہ سورہ لقمان کی آیت ہے مجھے حیرت ہے کہ لوگ سورہ لقمان کی آخری پانچ آیتوں کو آج تک سمجھ نہ سکے اسلامی اسکولر تو بنے لیکن قرآن سمجھ نہ سکے وجہ اس لئے کہ جب تک صاحب قرآن کا فیض نہیں ملتا اور باب مدینہ العلم کی خیرات نہیں ملتی اس وقت تک کہ قرآن کو سمجھا جائی نہیں سکتا قرآن کو لوگ کیا سمجھ سکتے ہیں قرآن کو لوگ بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں آج تک سورہ لقمان کی آیتیں لے کر کے ویٹھیں جبکہ ہمارے کئی بزرگوں نے بتایا کہ مجھے موت کب آئے گی میں کب دنیا سے جاؤں گا اور یہ بات ثابت بھی ہوئی یہ بات لوگوں کو پتا بھی چلی خود ہمارے صابر پاک نے فرمایا حضرت شمس الدین ترک پانی پتی سے کہ جس دن تیرے تجھ سے قرآنت کا ظہور ہوگا وہی میرے وسال کا دن ہوگی حضرت سیدی غوری نے حبیب غوری نے بتایا کہ فنہ دن میرا انتقال ہوگا حضرت شرف الدین یعیہ منیری نے بتایا کہ میرا انتقال ہوگا پھر بتائیں میرے انتقال پر ایک سیعن نصف سیدہ ہے وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا حضرت محبوب الائی نے فرمایا کہ فنہ دن ہمارا انتقال ہوگا یہ ساری چیزیں تو بتائی گی تو پھر سورہ لقمان کی آیتیں سچی ہیں یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو نہ بتائے تو وہ خود سے یہی نہیں جان سکتا کہ وہ کب مرے گا اور کہاں مرے گا لیکن اگر اللہ بتا دے تو پھر ملہ کو تکلیف کیا ہے یہ تو محبوب اور محبوب کے درمیان کی بات ہے جس کو چاہے بتا میں اپنا راز جس سے چاہے شیئر کر دوں دوسروں کو کیا تکلیف ہے تو جب میرا راز میں کسی کو بتاؤں تو کوئی تکلیف اور اعتجاج نہیں کر سکتا اگر خدا اپنا راز اپنے یاروں کو بتا دے تو کسی کو تکلیف کیا ہے یہ تو محبوب کے معاملات ہیں اللہ اکبر تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں مومن کو موت کیسے آتی ہے اور کس شان سے آتی ہے تو ذرا سن لے اور موت کی تیاری کیجئے بس مومن بننے کی کوشش کیجئے اور مومن کون ہے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اور مومن کون ہے تو فرماتے ہیں میرے امام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اللہ اکبر تو مومن کو موت کی شان سے آتی ہے میرا اللہ حدیث قدسی میں اشاعت فرماتا ہے بخاری شریف کتاب الزہت سے روایت آپ کے سامنے پیش کروں اس کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامعے میں اللہ اکبر جب میرا اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کوئی کام کرتا ہوں جب میں کوئی کام کرتا ہوں تو کسی کام کے کرنے میں مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا اللہ فرماتا ہے جب میں کوئی کام کرتا ہوں تو کسی کام کے کرنے میں مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا یعنی اللہ کو تردد کیوں نہیں ہوتا کیونکہ وہ اللہ ہے وہ اسمد ہے بے نیاز ہے وہ قادرِ مطلق ہے وہ حیج و قیوم ہے اس کو تردد کیوں نہیں ہوتا وہ جو چائے کرے وہ کباری مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے اسے کوئی تردد نہیں وہ دھوپ کے موسم میں بارش برسائے اسے کوئی تردد نہیں وہ ماں بیٹے میں جدائی پیدا کر دے اسے کوئی تردد نہیں پچاس سال کے بعد وہ بچڑے ہوئے بیٹے کو بادشاہ کی شکل میں یعقوب سے ملا دے اسے کوئی تردد نہیں اس کی شان بڑی عالی ہے بڑی عرفہ ہے فرماتا ہے کہ میں کچھ بھی کرتا ہوں مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا لیکن فرماتا ہے کہ جب میں ایک کام کرنے لگتا ہوں ترددی جب میں ایک کام کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے تردد اب تردد کسے کہتے ہیں شان علوہیت پر ڈائیڈیکٹ اس کے لغوی معنی میں چسپا نہیں کرتا لیکن آپ کو صرف سمجھانے کے لئے کہتا ہوں تردد کا مطلب کیا ہوتا ان علماء سے پوچھے جیسے تردد کہتے ہیں ابھی اس مضمون میں نہیں کہہ رہا سمجھانے کے لئے الگ میدان میں اس کو سمجھیں نہ ملانے کے لئے بلکہ تردد کا مطلب ہوتا ہے آپ کہتے ہیں مجھے تردد ہو رہا ہے میں فلا کے ساتھ پارٹنرشپ کرو کہ نہیں کرو یعنی کسی کام کے کرنے میں جب یہ کیفیت ہو جائے کہ کروں کے نہیں کروں اس کو کہتے تردد حالانکہ یہ شان علوہیت پر ہم ڈائیڈیکٹ نہیں بولتے لیکن اب حدیث کے الفاظ کہہ ترددی مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا لیکن جب میں ایک کام کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے تو مولا سے پوچھے اللہ آخر وہ کون سا کام ایسا ہے مجھے تردد ہوتا ہے تو وہ فرماتا ہے جب میں کسی میرے مومن بندے کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد اس بات پر ہوتا ہے کہ میں اس کی موت کا فیصلہ کروں اور وہ ناپسند کرے یعنی ابھی اس کی موت کا فیصلہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ فیصلہ ادھر سے ہو اور وہ ناپسند کرے تو اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے یہ تردد ہمارے تردد کی طرح نہیں یہ اس کی شان کے مطابق تردد ہے لیکن فرماتا ہے کہ جب میں مومن کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے کہ میں موت کا فیصلہ کرو وہ ناپسند کرے تو اللہ تو کرتا کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاس اپنے فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہوں اور وہ فرشتے جا کر اس کو آخرت کی نعمتیں بتاتے ہیں آخرت کی عزت بتاتے ہیں اس مضمون کو قرآن یوں بیان کرتا ہے قرآن کہتا ہے اور جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے دیکھو یہ مومن کی شان ایمان لانے کے بعد سم مستقام سم مستقام کا مطلب کیا دنیا کی در جا رہی ہو وہ اپنے مذہب و مسلک پر اٹل رہے بلکل ثابت قدم رہے آندھی چلے توفان چلے بھوائے بدتمیزی چلے کیسے بھی ماحول ہو وہ اپنے مذہب و مسلک پر سختی کے ساتھ قائم رہے گھال مل والا نہ ہو سب کو ملانے کی بات کرنے والا نہ ہو وہ دودھ کو دودھ کہے پانی کو پانی کہے حق کو حق کہے باطل کو باطل کہے سم مستقامو لین دین میں کبھی جھول جھان نہ ہو سم مستقامو زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولے سم مستقامو کبھی زنا کے قریب نہ جائے سم مستقامو کبھی شراب کے قریب نہ جائے سم مستقامو ازان کے بعد وہ اللہ کی عبادت کے لیے اس کے گھر میں حاضر ہو جائے سم مستقامو جو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام سمجھ کر بچتا رہے سم مستقامو جس کا حکم دیا وہ ادا کرتا رہے سم مستقامو صدقہ دیتا رہے سم مستقامو جب سب لوگ سو جائیں تو وہ راتوں کو اللہ کو منانے کی کوشش کرتا رہے سم مستقامو وہ آنکھوں کو پاپی بنانے کی بچائے وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی خشیت میں آنسو بہاتا رہے تو اللہ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سم مستقامو جنانے کا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے لوگ تو کہتے ہیں مولانا کلمہ پڑھا ذمہ داری ختم ہو گئی کلمہ پڑھنے کے بعد ذمہ داری ختم نہیں ہوتی کلمہ پڑھنے کے بعد ذمہ داری بڑھ جایا کرتی ہے شریعتِ متحرہ کا نفاظ ہوتا ہے اللہ کے قانون کی زنجیروں میں باندیا جاتا ہے رب تبارک متعلہ کے احکامات کا پابل بنا دیا جاتا ہے اب سو بھی اپنی مرضی سے نہیں سکتا اُٹھ بھی اپنی مرضی سے نہیں سکتا اللہ اکبر غسل بھی اُس کو اپنی مرضی سے نہیں کرنا ہے جب اُس پر قدرت کی طرف سے غسل فرض ہو گیا تو چاہے کتنا ہی سردی کا موسم ہو غسل کو ٹان نہیں سکتا اللہ اکبر اُس کو غسل کرنا ہی پڑے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور پھر مومن کا غسل تو وہ غسل ہے کہ اوروں کو عبادت پر وہ ثواب نہیں ملتا جو مومن کو صرف نہانے پر ثواب ملا کرتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جب مومن غسل کرتا ہے تو ہر بال کے بدلے میں اسے ایک سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے ہر قطرے کے بدلے میں اسے ایک مقبول ایک سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے سم مستر ایسا مومن جھوٹ سے بچا زنا سے بچا آوارگی سے بچا ایاشی سے بچا استقامت کے ساتھ ڈٹا رہا بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہے جو طبقہ مذہبی نہیں وہ شراب اور زنا کے اڈے پر شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بنا ہے اور جو طبقہ دیندار کہلہ رہا ہے نمازی حاجی روزے دار وہ زنا سے بڑے کام کر رہا ہے شیطان کے ہاتھ اقواہ ہو کر آپ کہیں گے وہ کونسا کام تو اس کو کہتے ہیں غیبت الغیبت وشد من الزنا جو دین سے دور ہے ان سے زنا کروا رہا ہے شیطان اور جو دین کے قریب ہے ان شریفوں سے غیبت کروا رہا ہے اس سے بڑا کام کروا رہا ہے آپ دیکھوئے نا کتنوں کی زبان ہے جو غیبت سے محفوظ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا جشن منانے والوں میرے امام امام اعظم کہتے تھے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے بخشے گا اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے بخشے گا کسی نے پوچھا اتنی امید کس بنیاد پہ کہا الحمدللہ میں نے پوری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن زبان غیبت سے محفوظ نہیں اور لوگ کیا کہتے ہیں اللہ توبہ میں تو صرف بتانے کیلئے کہہ رہا ہوں میں بتانے کیلئے کہہ رہا ہوں تو یہ بتانے ہی تو غیبت ہے یہ بھی غیبت ہے اس کا کرتا چھوٹا تھا یہ بھی غیبت ہے اس کی آنک چھوٹی تھی یہ بھی غیبت ہے اس کی ناک چھوٹی تھی اس کو تو ہسنا بھی نہیں آتا یہ بھی غیبت ہے اس کے تو دانت پی لیتے یہ بھی غیبت ہے وہ تو چلتا بھی تیڑا یہ بھی غیبت ہے یہ سب غیبت ہے اور یہ زنا سے بتر ہے میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں زنا کرنے والوں کا شوشل بائیکارٹ تو کرتے ہو آخر غیبت کرنے والوں کا جو زنا سے بڑا کام کرتے ہیں اس کا شوشل بائیکارٹ کب ہوگا اور ہم اپنے آپ کو کتنا تباہ کر رہے ہیں یہ جس موت کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ان کی موت ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے سم مستقاموں اگر یہ سم مستقاموں کی تفسیر بیان کی جائے عوام کے لیے سم مستقاموں کیا ہے خواص کے لیے کیا ہے اخسل خواص کے لیے کیا ہے تو شاید بات آپ کے سر کے اوپر سے جائے گی میرا مو مزاج بھی نہیں شریعت پر ثابت قدم رہو مذہب و مستق پر ثابت قدم رہو یہ ہماری شان ہوں نہیں چاہیے تو جب اس شان کے ساتھ مومن زندگی گزارتا ہے اس شان کے ساتھ مومن جیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سم مستقاموں کے بعد قرآن کہتا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَا اس پر فرشتوں کی جماعت آتی ہے آپ علماء سے پوچھیں عربی زبان کے اندر گنتی کا یہ طریقہ ہے دائریکٹ جمع ہے لیکن عربی زبان میں واحد کے بعد تسنیہ تسنیہ کے بعد جمع قلت جمع قلت کے بعد جمع قسرت اللہ ہو اکبر یہ جو قرآن مقدس نے کہا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ تو یہاں پر اللہ نے نہ جو تسنیہ بیان کیا نہ جمع قلت بیان کیا بلکہ یہاں جمع قسرت بیان کیا گیا گویا کہ قرآن کہہ رہا ہے جب مومن کی موت کا فیصلہ اللہ کرنے لگتا ہے تو اس کی موت کے فیصلے سے پہلے اللہ اپنے فرشتوں کی پوری جماعت کو جو ہے وہ اس مومن کے پاس بیشتا ہے اور جماعت ملائکہ اس کے پاس آتی ہے لوگوں کو خبر نہیں یہ گمسم کیوں ہے لوگ سمجھتے ہیں بیماری سے گمسم ہے نہیں اس کے اردگرد تو ملائکہ منڈا رہے ہیں اس کے آس پاس تو اللہ کی نوری مخلوق ہے اور وہ فرشتے اس سے آکے باتیں کرتے کیا کہتے اللہ تخافو ولا تحضنو وعبشرو بالجنت اللتی کنتم تو ودون گبرانا مت خوف مت کھانا ارے اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے اس جنت کی بشارت لے لے جس کا تُس سے وعدہ کیا گیا ہے نَحْنُوا اُولِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ہم تیرے دنیا میں بھی دوست ہیں آخرت میں بھی تیرے دوست ہیں گویا کہ جنت کی نعمتیں کیا ہوگی جنت کا حسن کیا ہوگا جنت کا جمال کیا ہوگا خدا کا دیدار کیسے ہوگا یہ ساری نعمتیں فرشتے اس مومن کے سامنے پڑتے ہیں تو وہ مومن جہاں کہتا ہے فرشتو یہ نعمتیں ملے گی کب یہ نعمتیں ملے گی کیسے تو فرشتے کہتے ہیں جب موت کا مزہ چکھو گے نا تب یہ نعمتیں تمہیں نصیب ہوگی تو وہ مومن کہتا ہے فرشتو دیر کیوں کرتے ہو ذرا جلدی کرو نہ میں جلدی مرنا چاہتا ہوں میں جلدی دنیا سے جانا چاہتا ہوں تاکہ دیدارِ یار نصیب ہو جائے ادھر وہ بندہ موت کے لیے خود تیار ہوتا ہے قدرت اس مومن کی موت کا فیصلہ کرتی پہلے مومن تیار ہوتا ہے پھر قدرت کی طرح سے فیصلہ ہوتا ہے اور اب جب وہ مرتا ہے تو حضرتِ عزرائیل علیہ السلام خوبصورت چہرے والے اتنے فرشتے ساتھ لے کر آتے ہیں کہ تا حد نگاہ وہ خوبصورت فرشتے قطار بنا کر کے کھڑے رہتے ہیں اور اس کی روح کیسے نکلتی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے جیسے مشک سے پانی کی مشک ہوتی ہے اس سے جیسے پانی کا کترہ ٹپکتا ہے اس شان کے ساتھ مومن کی موت ہوتی جب روح نکلتی ہے ایک لمحہ اللہ کے رسول کہتے ہیں پلک جھپکنے کی مدت میں بھی روح حضرت ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہتی اس کو فرشتے لیتے ہیں اور جنت کے کفن میں خوشبودار کفن میں اس کو لپیٹتے ہیں اور اس کی روح کو لے کر کے آسمان دنیا پہ جاتے ہیں تو اس وقت پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کس کو لا رہے ہو تو کہتے ہیں یہ مبارک روح کو فلا ابن فلا اس کا نام اس کے باپ کا نام بھی لیا جاتا ہے فلا ابن فلا کی روح لا رہے ہیں اس کا جنازہ لا رہے ہیں تو وہ سب کہتے ہیں اس کو مبارک بادو اس کو سلامتی ہم اس کو سلام کرتے ہیں اور پھر اس کی روح پہلے آسمان پہ جاتے ہیں فرشتے استقبال کرتے ہیں ایسی دوسرے تسرے چوتے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ اور جہاں تک اس کا مرتبہ وہاں لے جایا جاتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے اس کے نام آمال کو آلہ اللیین میں رکھ دو اور یہ میرا بندہ بڑی محنت کر کے وفا کر کے آیا ہے اس کی روح کو لے جاؤ اور لے جا کر کے اس کے جسم میں لوٹا دو اور پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے ثم مَا يُحْلِكُمْ اس کو زندگی نصیب ہوتی ہے اور جب اس کو زندہ کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ آنکھیں کھولتا ہے تو اس کی قبر کا حال یہ ہوتا ہے کہ دو فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں اور اس سے تین سوال کرتے ہیں مَا رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ بِحَقِ حَذَرْ رَجُلُ تیرا رب کون ہے تیرا رب کون ہے تو رب کون ہے پہلے سوال کا جواب ہے اللہ ربی اللہ میرا رب ہے سبحان اللہ لیکن یہاں کتنا بھی رٹی ہے وہاں وفا کی بنیاد پر جواب آیا ہے زندہ بات جیسے کلمہ یہاں کوئی ہزار بار بھی پڑتا ہے لیکن اللہ رسول سے وفا نہیں کرتا مرتے وقت اس کی زبان بھی کلمہ نہیں آئے ہاں یاد رکھی یہ بھلاوا جو ہے وہ عمل کی وجہ سے اور یہ بھی یاد رکھنا انسان کو بھولنے کی بیماری اس کے پاپ کی وجہ سے ہوتی ہے اگر آدمی پاپ کرنا بھول جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم نہ بھولائے اس کو علم ہمیشہ یاد رہے یہ جو ہاں حضرت امام حسن بسری کے دور میں ایک شخص کو قرآن بھول گیا تو آیا ہے حضور میں قرآن بھول گیا فرمایا تو نے ایک عورت پر پاپ کی نظر ڈالی اس وجہ سے تو قرآن بھول گیا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں یہ کوئی آسان باتیں نہیں ہیں جو ہم جرائم کرتے پاپ کرتے اچھی بات نہیں ہے اس سے لوگ کلمہ بھول جاتے بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ دنیا میں جو گناہ کرتے رہے مرتے وقت ابھی ان کی زبان پر گناہ ہی آئے گا ایک شخص مر رہا تھا مرتے مرتے لوگ اس کو کہتے تھے کلمہ پڑھو کلمہ پہلی بات تو یہ بولنا بھی نہیں چاہیے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو مرنے والے وہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو نہیں بولنا چاہیے بلکہ طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر مدھیم آواز میں پڑھا جائے لا الہ الا اللہ لا الہ یہ اس طرح پڑھا جائے اس کو بولے نہیں کہ تو پڑھو نہیں لیکن لوگ کہہ رہے تھے وہ کہتا تھا وہ ہمام والی کتنی اچھی تھی وہ ہمام والی کتنی اچھی تھی تو تب وہ ہمام والی کتنی اچھی تھی یہ بول بول کہ جب وہ مرا تو لوگوں نے بوجھا یہ ہمام والی کا قصہ کیا ہے تو کہاں کہ دراصل ایک لڑکی تھی بڑی خوبصورت اور حسین اور یہ ہمام میں تھا تو وہ لڑکی جو ہے وہ کسی کا پتہ اور ایڈریس پوچھتے آئی تو اس لڑکی نے پوچھا کہ وہ فلان کا پتہ کہے تو کہاں وہ یہی رہتا ہے اس کو ہمام میں بلایا اور پھر کہا کہ میں تو تیرے حسن پر فریدتا ہوں کیا تو میرے ساتھ بدکاری اور زنا کرے گی وہ لڑکی ہوشیار تھی اپنی آبرو کی حفاظت کرنا جانتی تھی اس نے کہا تو جیسا بدی کا عادی ہے اس سے زیادہ بدی مجھے پیاری ہے لیکن میرا پیٹ خالی ہے خالی پیٹ زنا کرنے میں مزہ نہیں آئے گا مجھے اچھا کھانا کھلا جب اچھا کھانا کھاؤں گی تب پاپ کرنے میں مزہ آئے گا اس نے آؤ دیکھا نا تاؤ دیکھا اور وہ کھانا لانے کے لیے اس کو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا اور وہ لڑکی وہاں سے اپنی آبرو بچا کر کے نکل کر چلی گئی تو یہ ہمیشہ اپنے دوستوں میں کہتا تھا وہ ہمام والی کیا تھی وہ ہمام والی کیا تھی وہ ہمام والی تو مرتے وقت بھی یہی زبان پر آیا آج دولت کے نشے میں اگر کوئی عورتوں کے ساتھ افیر کرتا ہے تو ذرا وہ موت کا تصور بھی کر لے کہیں ایسا تو نہیں تمہاری بہویں تمہارے سرانے کھڑی ہوگی تمہاری بیٹیاں تمہارے سرانے کھڑی ہوگی اور پاپ کی وجہ سے کسی عورت کا نام تمہاری زبان پر ہوگا جو لوگ آسود کھاتے ہیں حرام کھاتے ہیں اپنے پیٹ کے اندر حرام بھرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ انگار جہنم کے جو پیٹ میں دولت کے نشے میں بھر رہا ہے مرتے وقت تو تجھے کلمہ پڑھنے سے روک دے اس لیے جرائم سے بچو برا خاتمہ صرف یہ نہیں کہ کوئی کافر ہو کے مرے یہ بھی برے خاتمے کی علامت ہے کہ کوئی غافل ہو کے مرے غافل ہو کے مرنا یہ بھی برے خاتمے کی علامت ہے اگرچہ کفر سے کم درجے کا برا ہے لیکن ہے برا اس لیے اللہ سے ڈرو ہر وقت تصور کے اندر مصطفیٰ جانِ رحمت کے شریعت ہونی چاہیے اللہ کا قانون ہونا چاہیے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اکبر مومن سے پوچھا جاتا ہے یا اوروں سے سب سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے پھر اس کے بعد اگر وہ جواب دے دے تو دوسری بات دوسرا سوال آتا ہے اس لیے کہ اللہ کو رب تو کسی نہ کسی اعتبار سے صحیح غلط اور بھی لوگ مانتے ہیں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اسلام کو نہیں مانتا لیکن اللہ کو ایک مانتا ہے ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں دنیا بہت وسیع ہے میرے عزیز پھر پوچھا گیا تم نے کس حوالے سے اللہ کو ایک مانا یعنی اپنی عقل سے مانا اپنے فہم سے مانا اپنے زوم کس طرح مانا اگر اسلام کے ذریعے مانا تب بات قابل قبول ہوگی تو پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے تیرا دین کیا ہے تو پھر وہ دین کے بارے میں کہتا ہے میرا دین تو اسلام ہے تب اسلام میں تو کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں اب آخری فیصلہ کن سوال کیا جاتا ہے حضور کی خوبصورت پیاری پیاری صورت دکھائی جاتا ہے سبحان اللہ یہ موت کا ماحصل ہے یہ موت کا اصل مطلوب ہے مومن کے لئے حضور مومن کو اس مومن کی قبر میں حضور آتے ہیں اور اوروں کو حضور دکھائے جاتے ہیں اوروں کو حضور دکھائے جاتے ہیں اور مومن کی قبر میں خود تشریف لگتا ہے سبحان اللہ ہائے ہائے کیا کرم کی باتیں ہیں کیا کرم کی باتیں ہیں حضور تاجو شریعہ کا شیر بہت پسند آتا ہے وہ کہتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی سبحان اللہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں یعنی مومن کی شان یہ ہے مومن مرتا ہی حضور کو دیکھ کر کے ہے مومن حضور کا جلوہ دیکھ کر کے مرتا ہے حضور کو دیکھتے دیکھتے مرتا ہے اب دیکھو میں نے ایک بات کہی نا کہ موت کے وقت تکلیف ڈالی جاتی ہے مسئیبت ڈالی جاتی ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ دو باتیں آپ کی ایک ہی تقریر میں دو بات ہوگی کیونکہ کچھ لوگ تو تقریر سننے بھی آتے کچھ سننے بھی آتے تو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کے بارے میں بزار کر دیکھو کہ آپ نے سنا کہ تکلیف ڈالی جاتی ہے پھر آپ کہتے ہیں مومن کے لیے موت توفہ ہے اور مومن کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو بات کیا ہے تو بات یہ ہے سمجھنے کی کہ انگلیاں کٹے تو درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن قرآن اٹھا کر دیکھیں قرآن کہتا ہے نہیں ہوتا کیا کہنے بھئی سبحان اللہ آپ کاٹ کے دیکھنا درد ہوتا ہے اگر آپ کی اتنے ہی بڑے پھیلوان ہیں تو درد ہوگا اور قرآن کہتا ہے نہیں ہوتا تو سچی بات کس کی ہے دونوں سچ ہے اس لئے کہ آپ نے آدھی بات قرآن کی پڑھی قرآن کہتا ہے درد نہیں ہوتا شرط ہے اس کے لیے سامنے یوسف موجود ہو اگر یوسف موجود ہو تو انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا تو میری بات بھی یہی ہے انگلی کٹنے سے درد ہوتا ہے مگر یوسف ہو تو نہیں ہوتا ایسا ہی موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے مگر مرتے وقت اگر جانے یوسف سامنے آ جائے تو پھر موت کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ مومن تو کہتا ہے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھیرا ہے نزارہ ٹھیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیجری علامہ سید امین الخاطری صاحب قبلہ عزمت مصطفیٰ اسی لئے میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ لوگوں کو مدینہ جانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ مر جانے کی ہونی چاہیے لیکن لوگ عشق کو اس درجے کا کرتے نہیں یہ نا وہ تو باتیں کرتے صرف نعرے لگاتے لوگوں نے کہا مدینہ جانے سے زیادہ مر جانے کی خوشی کیوں میں نے کہا مدینہ جاؤ تو گمبت نظر آتا ہے مر جاؤ تو گمبت والے کا جلوہ نظر آتا ہے وہاں تو کوئی متوق کا بھی خوف نہیں ہے وہاں تو کسی کہتانے کا بھی خوف نہیں ہے بلکہ وہاں تو یار ہے اور صاحبِ یار ہے بلکہ یار ہے اور صاحبِ ملار ہے اللہ و اکبر میرے امام کہتے ہیں جب یار قبر میں آ جائے تو پھر ہماری قبر کا حال کیا ہوتا ہے قبر میں لہرائیں گے تا عشر چشمِ نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلات رسول اللہ سبحان اللہ حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں میں کہتا ہوں کتنی بڑی سعادت ہے حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں حضور قبر میں دیکھو تو صحیح ایسی ہے موت لیکن کس کی مومنگ کس کی جو داری رکھنے سے بھی شرمائے اس کی جس کے حرام دھندے چلے اس کی جس کی بیٹیاں بے پردہ گمیں اس کی جس کی عورتیں بے نقاب گمیں اس کی جس کے گھر میں اس حال میں صبح ہوتی ہے کہ ناشتے پکنے کے لیے تیاریاں تو فجر سے پہلے کی ہوتی ہے لیکن فجر کی نماز بستر میں جو وہ گزار دی گئی ہوتی ہے اس کی بلکہ ایسا بے نمازی مرتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ پیاس اس پہ مسلط کیا جاتی ہے اگر سات سمندروں کا پانی بھی اس کے موں میں انڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس بجھ نہیں سکتی تو مومن اس شان سے مرتا ہے اور اس کے لیے بہت بڑا دن ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے لیے قبر میں قبر دکھتی ہے چھوٹی سی قبر دکھتی ہے چھوٹی سی لیکن یہ غیب کی بات ہے یومینونہ بالغیب رسول اللہ فرماتے ہیں تا حد نگاہ کشادہ کی جاتی ہے مشرق سے مغرب تک اور اس میں جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے اور اس پر خوشبو چھڑکی جاتی ہے اور جو رسول اللہ کو دیکھ لیتا ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے نم کنومت العروس سوچا ایسے جیسے پہلی رات کی دلنس اس طرح اس کو سلایا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں عجیب قوم ہیں پیر صاحب کے مرنے کے دن یہ عرص مناتے ہیں خوشی مناتے ہیں یہ خوشی مناتے ہیں مرنے کے دن بھی وہی خوشی منانا ہے میں نے کہا موت کا جو تصور ہمارے پاس ہے اگر اوروں کو نصیب ہو جائے تو وہ بھی خوشی مناتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اببہ کی موت پر روتے کیوں آپ کو تو پتا ہے نا کہ موت حضور کا دیدار کا نام ہے میں نے کہا اببہ کی موت پر اس لیے نہیں روتے کہ وہ رسول اللہ کا دیدار کیلئے جا رہے ہیں اس لیے روتے کہ اببہ ہم سے بچھڑ جا رہے ہیں وفادار بیٹا باپ کے بچھڑنے کی بنیاد پر روتا ہے اس کے مرنے کی بنیاد پر نہیں روتا جو موت سے مارے موت کی معرفت رکھتا ہے کہ اب اببہ کا چیرہ نظر نہیں آئے گا اببہ کا دیدار نہیں ہوگا باپ سے ملاقات نہیں ہوگی ورنہ اس کو تو پتا ہے نا جا کس لیے رہے ہیں تو کبھی آپ نے اس کا تصور سمجھا کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا یار مرنے والے کو کائے کی ضرورت اچھا کفن لوگ تو مرنے والے کو اٹھا کر کے کیسا بھی کفن دیتے سب آپ کی یہ جودپور میں پتا نہیں کیا مزاج ہے میں نہیں پتا لیکن ہمارے یہ ہے کہ گریب مرے وہی امیر مرے وہی چھوٹا مرے وہی بڑا مرہ وہی انپڑ مرے وہی امام مرے وہی سب کے لیے ایک ہی کفن وہی جو اور ایسا ہے کہ اس کو بانتے بانتے وہ پھٹ جاتا ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں ہمیں حکم دیا گیا کہ لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق کفن دو جیسے کپڑے جس قیمت کا کپڑا وہ جمعہ اور ایدین میں پہنتا تھا ویسے کپڑے اس کو پینا کر کے بھیجو کیوں بلکہ اس لیے جمعہ اور ایدین والے کپڑے کی قیمت کا کفن اس کو دو کیونکہ جمعہ میں جاتا تھا تو امام سے ملتا تھا جہن میں ماں باپ سے اور دوستوں سے ملتا تھا اور اب قبر میں جا رہا ہے تو اللہ کے محبوب سے ملقات کے لیے اس کو خوشبو لگاؤ اس کو خوشبو لگاؤ اس کو سجاؤ اس کو سمارو کیوں اس لیے کہ اس نے تو دلہن کی طرح سونا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانو اللہ سے دعا کرو اللہ اچھی موت عطا کرے قاری ریاض الدین ایک عاشقِ رسول کا نام میرا دوست تھا اچھا دوست بہت اچھا بلکہ میری تحریک میں میرے ساتھیوں ہیں میرا حمراض ساتھی سودھ دکھ کا ساتھی کبھی مل جائے تو پوری پوری رات دکھ درد کی کہانیاں ایک دستے سے شیئر ہی جاتا ایسا دوست اور جب مجھ سے مل کر کے مجھے محسوس پائے کہ میں مغموم ہوں تو مجھ سے ایسی محبت کہ وہ مجھے ہسانے کی کوشش کرتا ایسی باتیں کرے کہ میں ہسوں اور قدرت نے ایسا ہسمک مزاج دیا تھا کہ اگر ہسے تو ایسا لگے کہ جیسے دیواریں گنگنہ جائیں دیوار شکن کہہ کہوں کی لذتیں آج بھی محسوس ہوتی ہیں وہ ایسا دوست تھا لیکن عاشقِ رسول سادات کا دب کرنے والا سادات پہ قربان اتنی بے تکلفی کی دوستی کے باوجود بھی کبھی حد سیادت کو انہوں نے پھلانگا نہیں ایسا ایسی محبت کرنے والا پیار کرنے والا اللہ نے انعام کیا دیا نبی اور آل نبی کی وفا کا صلح کیا ملا تحریک کے ساتھ وفا کا صلح کیا ملا علماء کے ساتھ وفا کا صلح کیا ملا موت بھی دیا اللہ نے تو شہادت کی موت سبحانہ اس لیے کہ جو حالت مسافری میں مرے اللہ کے رسول فرماتے وہ شہادت کی موت مر جو حادثے کی موت مرے وہ شہادت حادثہ بھی ہے مسافرت بھی مسافر بھی ہے حادثہ بھی شہادت کی موت اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں کے لوگوں ان سے میری ملاقات ہوئی جہاں ان کی شہادت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب ان کا جسد لائے گیا تو ان کی شہادت کی انگلی ایسے ہی تھی جیسے ہم گواہی دیتے تشہود کی ویسے ویسے تھی گسل کے وقت ہم نے سیدھا کیا تو اس کے بعد پھر گسل کرتے ہوئے ویسے ہی ہوئے اور آخری تک ویسے ہی رہی اور ہاتھ جو وہ باد انتقال ایکسیڈنٹ کے باوجود بھی یوں ہی بندے رہے جیسے کہ حالتیں نماز میں بندے رہتے اس طرح کی باتیں لوگوں نے مجھے بتائیں میں تو وہ تھا نہیں واللہ ہو عالم لیکن مجھے ماننے میں کوئی جی وہ کوئی میں اس معاملے کے اندر شک اور شبہ نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ عاشق کا مقام اس سے بلند ہے اس سے بڑھ کر ہے اور ہم جانتے ہیں اور پھر وہ بھی کوئی ناتکہ عاشق رسول وہاں وہ دبل ناتکہ تھے بات ختم کروں ریاض الدین دبل ناتکہ تھے وہ کیسے ایک تو عام شورہ کا لکھا ہوا کلام بھی پڑھتے تھے اور ایک تو محبوب کی شان میں رب کا نازل کیا ہوا قرآن بھی پڑھتے یعنی وہ رب کی زبان میں بھی نات پڑھتے تھے اور مخلوق کی زبان میں بھی نات پڑھتے تھے کیا کہنے بھی رب کی زبان میں نات کیسے وہ جو کلام الہی ہے ہمارے سرکار نظمی کہتے ہیں آغاز سے آخیر تک قرآن نات مصطفیہ محبوب کے بیان کا کیسا انو کا ڈھنگ ہے ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے کہ ہر کچھ تو شرم کرو میں نے کہا کون سی شرم تو کہا کہ قرآن میں تو جہنم کا ذکر بھی ہے تو یہ جہنم بھی نبی کی نات ہے میں نے کہا بالکل نبی کی نات ہے تو کہا وہ جہنم نبی کی نات کیسے ہیں میں نے کہا اس طرح ہے کہ قرآن میں یہ بھی کہا گیا کہ جہنم میں ڈالیں گے نبی کے غداروں کو جو نبی کو نہیں مانتے نا تو جہنم میں انہی کو ڈالیں گے تو یہ بھی تو نبی کی نات ہوئی کیونکہ نات کا پہلو یہ ہے کہ نبی کی تاریف کی جائے اور جو نبی کے منکرین ہیں ان کو جواب دیا جائے یہی تو نات کا پہلو ہے تو جنت اور جہنم کا تصور بھی یہی ہے جنت کسے ملنی ہے جو نبی اسے پیار کرے گا اس کو ملے گی جہنم کس کو ملنی ہے جو نبی سے پیار نہیں کرے گا جہنم اس کو ملنی ہے آپ کہیں گے تو کیا عبادت کا کیا ہوا میں نے کہا عبادت تو میرے عزیز بہانہ ہے ورنہ ایسے لوگوں کو بھی جنت ملی ہے جنہوں نے کوئی عبادت نہیں کی ہے تو کہا کہ وہ کون ہے میں نے کہا عدیث ہے صحیح بتاؤں جس کو آپ بھی صحیح مانتے ہو ہم بھی مانتے ہو تو کہا کون سی تو میں نے کہا کیا حضور نے یہ نہیں کہا کہ ایک پتھنوں کا پہاڑ ہے جو جنت میں جائے گا ہاں بالکل کہا کہا کون سا پاڑے وہ عہد ہے تو کہا عہد کیوں جائے گا تو حضور نے یہ بھی کہا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو حضور کی محبت لے جائے گی جنت کے اندر اور پھر نات کھاں ایک بات آخری کہے دو نات کھاں کی شان کیا ہوتا یاد رکھئے حضور کے سارے عمتی حضور کو چہیتے ہیں لیکن جو حضور کی نات پڑتے ہیں وہ بہت چہیتے ہیں جو حضور کی نات پڑتے ہیں بہت چہیتے ہیں اس پر ایک واقعہ عرض کر دو تاکہ آپ بھی نات پڑھیں بچہ بچہ نات جب بھی فری وقت مرے فری وقت کیا بلکہ گنگناتے رہا کرو لوگ کہتے ہیں میری آواز ایسی نہیں میں نے کہا وہاں آواز نہیں دیکھی جاتی وہاں تو دلوں کی کیفیتیں دیکھیں نات پڑھنے کے لیے آواز کی ضرورت نہیں نات پڑھنے کے لیے عشق کی ضرورت ہے ہاں تو نات پڑھنے والوں کا کہہ ایک بہت بڑا نام ہے نات کھانوں کی کائنات میں نات کھانوں کی دنیا میں حضرت امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ امام شرف الدین بوسیری کونے پہلے یہ بادشاہ کے یہاں نوکری کرتے تھے نوکری وہ جو آپ کا سیدھا سنتے نا رب سلی و سلیم دائیمن ابدا علا حبیب کا خیر الخلق کلی ہمی مولای صلی و سلیم دائیمن ابدا علا حبیب کا خیر الخلق کلی ہمی ہوا الحبیب اللہ دی ترجا شفاعته لکلی ہولی من الاحوال مکتہمی یا اکرم الخلق مالی من الوذبی سواکا اندہ حلول الحادث الامامی ثم الردہ عن ابی بکری و عن عمرہ و عن علی و عن عثمانہ ذل کرامی اس طریقے سے ان کا یا رب بالمصطفی بلگ مقاصدنا واغفر لنا معمد یا واسع الكرامی اپنے آقا کی بارگاہ میں انہوں نے قصیدہ بردہ لکھائی بردہ کا مطلب ہوتا ہے چادر کے بردہ کا مطلب ہوتا ہے چادر کے اور اس کا قصیدہ بردہ یعنی چادر والا قصیدہ نام کیسے پڑا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ بادشاہوں کے یہاں جاتے تھے اور بادشاہوں کی شان میں گزلیں لکھا کرتے تھے نظمیں لکھا کرتے تھے ایک مرتب بادشاہ کے یہاں سے نکل رہے تھے بادشاہ لوگ بڑے بڑے وظیفے دیتے تھے اور اپنی شان میں قصیدے لکھنے پہ نظمیں لکھنے پہ غزلیں لکھنے پہ تو ایک بار بادشاہ کے دربار سے نکلے تو شہر کے ایک مجذوب سے آنکھیں چار ہو گئے جب ایک اللہ والا مجذوب ملا اگر شرب الدین تو بہت بڑا عالم ہے نظریں جگ گئی جی ہوں تو جی ہوں تو حضور کو کبھی دیکھا ہے آقا کو کبھی دیکھا ہے نہیں دیکھا کیسا ہے تو جس کا کلمہ پڑھا اس کو نہیں دیکھا بس یہ باد دل میں بیٹھ گئی دیکھو دنیا میں تین قسم کے لوگ ہیں ایک انپڑ ایک پڑھا لکھا اور ایک عالم عالم کون ہے ہر پڑھا لکھا عالم نہیں اور ہر عالم پڑھا لکھا ہوتا ہے لیکن عالم کے لئے کنڈیشن یہ ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَانِ عالم وہی جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے اگر اللہ کا ڈر موجود نہیں وہ پڑھا لکھا تو ہے ڈگری ہولڈر تو ہے لیکن عالم نہیں عالم نہیں ہے اور ہمیں حکم کس کے پیچھے چلنے کا ہے عالم نہیں ہے ابن تیمیہ پڑھے لکھے تھے قرآن کی ڈیفینیشن کے ساتھ میں وہ عالم نہیں تھی قاضی شوکانی پڑھے لکھے آدمی تھے لیکن قرآن کی اس ڈیفینیشن کے تحت وہ عالم عالم کون ہے جو یکش اللہ کا مزداق ہو تو یکش اللہ کا مزداق جو ہوگا وہ نبی کو اپنی طرح بشر کیسے کہے گا جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی وہ نبی کی برابری کا دعویٰ کیسے کرے گا ارے جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی وہ تو اپنے مقتدی کی بھی برابری کا دعویٰ نہیں کرے گا میں تو اس سے بھی حقیر ہوں حضرتیں اوے سے کرنی اوے سے کرنی ایک مرتبہ کچھرے کے کنڈی پر کھڑے ہیں کتہ بھونک رہے کہا مجھے مت بھونک جو تیرے مقدر کہے تجھے ملے گا جو میرے مقدر کہے مجھے ملے گا رہی بات تو ابزل ہے یا میں ابزل ہوں اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہو سکتا اس کا فیصلہ قیامت کے بعد ہوگا توجہ کرنا جن کے دل میں خشیت ہے ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں لوگ نبی کی برابری کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کے موں میں زبان دیتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے اور ان باتوں کی صوفیہ کی باتوں کا لوگ مزاق بڑھاتے ہیں ہوئے سے قردی نے کہا مجھ پہ بھونک مت جو تیرے مقدر کہے وہ تجھے جو میرے مقدر کہے مجھے لیکن فیصلہ ابھی نہیں ہوگا افضل کون ہے تو یا میں البتہ قیامت کے دنوں کا بات اتنی ہے اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا اور میں پلسرات سے آسانی سے گزر گیا تو میں تجھ سے افضل ہوں اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر تو مجھ سے افضل ہے یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں آج کل تو لوگوں کو گھمان اتنا آ گیا ہے کہ وہ پانچ وقت تک کی نماز پڑھ کر کے کہتے ہیں کہ میں نبی کی طرح نبی میری طرح باپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ باپ میری طرح اور آپ نبی کے بارے میں کہتے ہیں حضور کا نام لے لے کر بات کرتے ہیں محمد تو ایسا کہتے تھے محمد تو ایسا کہتے تھے ہمارے بزرگوں نے فرمایا اپنے پیر کا بھی نام نہ لیا کرو پیر کو بھی القاب سے پکارا کرو ماں باپ کا نام لینا یہ بھی بے عدبی ہے ان کو بھی عدب سے پکارا کرو بیوی کو کہا گیا شوہر کا نام لے کر پکارنا ہندوستان کے عرف میں بے عدبی ہے اس کو کسی اچھے نام سے پکارا کرو یہ ہمارے عدب بتایا گیا جب شوہر کا عدب یہ ہے ماں باپ کا عدب یہ ہے تو رسول اللہ کا کتنا عدب ہوگا اور محمد صاحب محمد صاحب کہتے رہتے ہو کیوں قرآن میں یا ایو الرسول نظر نہیں آتا یا ایو المضمن نظر نہیں آتا یا ایو المدصر نظر نہیں آتا طاہا نظر نہیں آتا یاسین نظر نہیں آتا اسی لئے لوگ تو محمد صاحب ہی کہتے رہے اور میرا امام کہتا ہے سرور کہوں باگِ خلیل کا گلِ زیبہ کہوں تجھے حرمہ نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں جانِ مراد جانِ مراد جانِ مراد جانِ مراد جانِ مراد کانِ تمنا کہوں تجھے یہ جانِ مراد کیا ہے مراد کہتے ہیں انسان جس کو طلب کرتا ہے اور جانِ مراد وہ ہے جس کو مرادیں طلب کرتی ہے تو میرے آقا شریف ہماری مراد نہیں ہے بلکہ وہ ہماری مرادوں کی جان ہے جانِ مراد کانِ تمنا کہوں تجھے اگر میرے پاس وقت ہوتا تو جانِ مراد اور کانِ تمنا پر بتاتا کہ راجستان والوں جودپور والوں اس حاقیہ کے وہ علمی مرکز کے چھتر سایہ میں رہنے والوں تمہیں بتاتا کہ جانِ مراد کسے کہتے ہیں اور کانِ تمنا کسے کہتے ہیں لیکن وہ اہلِ سنت کے امام ہی کی زبان ہے جو اپنے نبی کو چودہ سو سال عقیدے کی روشنی میں جانِ مراد اور کانِ تمنا کہکے پکارتا ہے ہاں وہ جانِ مراد وہ ہے کہ صدرہ پہ رہنے والا بلبل بھی تمنا کرتا ہے اللہ مجھے کوئی کام دے تیرے محبوب کی خدمت کا تاکہ کام کے بہانے ان کے روح کا دیدار کروں اور اپنی مراد کو حاصل کروں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہو جبریل صدرہ چھوڑ کر اللہ ہو اکبر جانِ مراد کانِ تمنا کہوں تجھے تو جناح شرف الدین تو لوگوں کو کہتا ہوں لوگوں عالموں کی پہروی کرو اور امام آزم اپنے وقت کے اعلام العلماء تھے ہاں اتنے بڑے تھے وہ امام آزم کہ ان کے استاد بھی ان سے مسئلے پوچھتے تھے یہ نصیب کی بات ہے میں اس پہ کوئی بات نہیں کہتا سید صاحب لوگ کہہ چکے نصیب کی بات ہے کہ کسی کا امام وہ امام آزم ہے جس نے سو مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا کسی کا امام وہ امام آزم ہے جو مسئلہ تک جائے تو رسول اللہ سے سوال کر کے پوچھ لے ہاں اور کسی کا امام وہ ہے کہ جس کو کرپشن کی وجہ سے اٹھا کے جیل میں ڈالا گیا تھا امام تو لوگ مانتے ہیں نا ہاں مانتے ہیں کوئی جیل میں جانے والے کو کوئی کرپشن کی بنیاد میں جیل پہ گیا تو اس کو اس کو امام مانتے ہیں ہمارا امام بھی جیل گیا لیکن دونوں میں فرق کیا تھا ابن تیمیہ کو کرپشن کی بنیاد پہ ڈالا گیا اور میرے امام کو اہلِ بیعت کی محبت میں ڈالا گیا فرق دیکھیں امام زید شہید کے مرید تھے امام زید شہید کے مرید تھے کہتے تھے جو زہد کی مدد کرے گا بدر احد کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا سبحان اللہ تو منصور نے قاضی بنانے کا بہانہ ڈھونڈ کر آپ کو کہا قاضی بنوں آپ نے کہا میں نے نہیں بننا تیرا نہیں بننا قاضی اللہ کی طرف سے تو قاضی ہوں تیرا قاضی نہیں بننا کیونکہ تو جو چھوٹنے والا اس کو مروائے گا اور جو مرنے والا اس کو چھوڑائے گا تو میں تیری مدد نہیں کر سکتا میں منصور کی نسرت نہیں کر سکتا میں منصور کو منصور ہوتا نہیں دیکھ سکتا میں نے تو منصور کو مجبور کرنا ہے اگر میں نے قبول نہیں کرنا وہاں تو قطار میں لوگ کھڑے تھے قاضی بننے کے لئے کیونکہ قاضی بننے کا تو شوق ہی لوگوں کو ہے نا ہوتا ہے لوگوں کو وہ اس دور میں بھی شوق تھا تو میں قاضی میں قاضی تو امام آزم نہیں بنے تو لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا لیکن اس نے کہا کہ تم نہیں بڑھو گے میں جیل میں ڈال دوں گا تو دکھتی کہا تھی بتاتے کہا تھے تو وہ قاضی کا یہ صرف ڈھونگ تھا اصل بات یہ تھی کہ اگر یہ کھلے رہے تو اہلِ بیعت کی عظمت کے ڈھنکے ایسے ہی بجاتے رہیں گے وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک نومان پھل نہیں کھاتا جب تک کہ اس دور کے سیدوں کے گھروں میں پھل نہیں پہنچا دے اپنی آمدنی کا چالیس پرسنڈ اہلِ بیعت کے لئے وقف کر رکھا یہ امام آزم تھے نومان بن سا امام آزم کو سمجھے اور آزم بنتے وہی ہیں جو نبی کے گھرانے کی گلامی سبحان اللہ ہر بلند کے سر پہ دیکھو کسی نہ کسی آلِ نبی کی جوتیاں آپ دیکھ لیں چودہویں صدی کے مجدد کو نہیں دیکھتے ہیں وہاں بھی سر پر کسی آلِ نبی کا سایہ نظر آتا ہے اسی طریقے سے دیکھ لیں آپ ایک بور ایک لمبی سی تکار ہے میں کیا عرض کروں اس پر لیکن آپ سے اتنی کہتا ہوں امام آزم کو اہلِ بیت کی محبت میں جیل میں ڈالا گیا لیکن آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے کہتے تھے مجھے مارو بہت مارو لیکن میری ماں کے سامنے مت مارنا میری ماں بوڑی ہے صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی آخر کار ان کو جیل کے اندر ہی زہر دے دیا گیا امام آزم شہید ہو گئے ہو گئے وہ بات پوری گل وقت تو ہو گیا لیکن میں وہ بات پوری خیصل ہے میری عادت ہے میں تھوڑا رکھتے رکھتے چلتا ہوں میں مقرروں کے اصول کے تحت نہیں چل پاتا ہوں اس لئے کہ کوئی میں مقرر نہیں ہوں تو وہ عرض کر رہا تھا بات دور نکلی حضرت شرف الدین بوسیری کو کہا کہ اللہ کے رسول کو دیکھا ہے اے سانس ہوا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا حضور مفتی آزم کہتے تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں مرنے سے پہلے حضور کو تو دیکھ نہیں ہوں لیکن حضور اپنا آپ دکھاتے ہیں کس کو ہے ہاں اتنے پابن بنو آنکھوں کے حوالے سے حضور مفتی آزم کے پیرو مشیط کہتے ہیں ہو سکے تو عورت کا عقص پانی میں دیکھنے سے بھی بچا کرو عورت کا عقص عجنبی عورتوں کا عقص پانی میں دیکھنے سے جو آنکھوں پہ کنٹول کر لے اسے حضور کا دیدار ضرور نصیب ہوتا ہے وہ بڑے کریم ہے آنکھوں کو پاک کرے کوئی آنکھوں کو پاک کرے پھر ان کا کرم دیکھو تو بہرحال شروع الدین بوسیری کی آنکھیں تو پاک تھی لیکن بادشاہ کے یہاں قلم وقف تھا نکلے گئے فیصلہ کیا آج کے بعد میں نے بادشاہ کا کوئی قصدہ نہیں لکھتا کیونکہ مجذوب نے کہا تھا بادشاہوں کی تعریف کرتے پھرتا تھا تجھے حضور کب دکھیں گے سرکار کا دیدار کم نصیب ہوگا جب ان کے لئے سب کچھ وقف کر رکھا ہے تو استفعہ لکھ کے دے دی بادشاہ نے اپنا گلام بیجا شرف الدین سے کہو کہ کوئی کمی ہوگی تو ہم پوری کریں گے کوئی نظرانے میں کمی ہوگی تو پوری کریں گے جو چاہو دیں گے لیکن دربار نہ چھوڑو کہا نہیں اب ہم نے کچھ نہیں کرنا اور حضور کی ناتیں لکھنے شروع کی لیکن یاد رکھنا آقا فرماتے ہیں جو ہم سے پیار کرتا ہے یہ بھی یاد رکھنا پیار آسان نہیں ہے خسرو کہتے ہیں بہت کٹھن ہے دگر پنگھٹ کی آسان نہیں ہے گیارویں کی بریانی کھا کے حضور سے پیار کیا پتہ ہی نہیں ہے کہ عشق کیا ہے جلوس میں گلامی ہے رسول میں موت بھی قبولے کا نعرہ لگایا پتہ ہی نہیں کہ عشق رسول کیا ہے یہ تو سب اپنی زوم میں کھیل رہے ہو عشق کرو تو سمجھ میں آقا فرماتے ہیں جو ہم سے عشق کرتا ہے اس پر مصیبتیں آتی ہیں جو ہم سے عشق کرتا ہے اس پر مشکلیں آتی ہیں جو ہم سے پیار کرتا ہے وہ ستایا جاتا ہے وہ آزمائش میں گریفتاروں کو فرمایا پانی جیسے بلندی سے ڈھلان کی طرف تیزی سے جاتا ہے ویسے ہمارے عشقوں کی طرف مصیبتیں تیزی سے آتی ہیں یہ ہے عشقوں کا حال ہاں بس یہی تھا ادھر ناتیں لکنی شروع کی ادھر مصیبتیں آئی پیسے ختم راشن ختم یہ وہ سب شہانہ زندگی ختم اور اس پر طرفہ یہ کہ فالج کا حملہ ہو گیا ہاتھ بھی گیا کام کرنا پیر بھی گیا کام کرنا نکلنے سے رہے بس بھوکے رہے فاقے کرنے لگے دل میں خیال آیا شرف الدین واہ جب تک بادشاہ کے یہاں تھے کوئی کمی نہ تھی اور ساری کائنات کے بادشاہ کے ادھر پکڑ لیا تو فاقہ کشی یاد رکھئے جب تک دل نہ ٹوٹے یار کیسے دیکھے وہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو نظر آتے سبحان اللہ نرم گدے والوں کو کب نرم گدے والوں کو کب قیقے والوں کو کب وہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں والوں کو دل والوں کو نظر آتے فاقہ کشی تھی یہ تھا وہ تھا بہت روئے بہت روئے بہت روئے کلم اٹھایا کہا بادشاہ کے بارے میں تو کچھ لکھنا ہی نہیں لکھنا تو اسی کے بارے میں ہے جو رب کا یار ہے رب کا محبوب ہے اور پھر وہ قصیدہ لکھا رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا اللہ حبیبی کا خیر الخلق کل پورا قصیدہ لکھا تقریباً کمبیش دیڑ سو اشعار اس کے کمبیش ہیں وہ لکھے اور لکھنے کے بعد تک یہ کے نیچے رکھے آنکھ لگی آنسو بہرے تھے اسی حالت میں آنکھ لگی آنکھ لگی تو سرکار کا دیدار نصیب آقا کا جلوہ نظر آگیا حضور کا دیدار نصیب ہو گیا اور آقا نے فرمایا شرف الدین وہ جو قصیدہ تم نے آج لکھا وہ ذرا مجھے پڑھ کے سناو شرف الدین نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا امام شرف الدین کہتے ہیں میں جب قصیدہ پڑھ رہا تھا مولا صلی اللہ وسلم دائماً ابدا تو میرے حضور وہ قصیدہ سن کر کے ایسے جھوم رہے تھے جیسے فل دار تہنی ہواوں کے جھوکوں سے جھولا تھے حضور کو اپنی ناعت کتنی پسند ہے اور پھر جب میں قصیدہ مکمل کر چکا تو مسکرا کر کے میرے آقا علیہ السلام نے یہ کیا کہ اپنی کندے کی چادر اتاری اور میرے کندوں پہ ڈال دی اور میرے بدن پہ ہاتھ پھیرا تو وہ میرا فالے زدہ بدن بھی اچھا ہو گیا اور چادر میرے کندے پہ آئی آنکھ کھلی تو پورا گھر معتر تھا میں نے سوچا وہ چادر کہا ہے تو وہ چادر بھی میرے کندوں پہ موجود میرا جسم تندرست ہو چکا تھا پھر میں نے غسل کیا غسل کر کے میں وہی چادر رکھ کر کے باہر نکلا باہر نکل کے جا رہا تھا وہی مجذوب ملا مجذوب مل کے کہتا ہے شرف الدین ذرا وہ مجھے سنانا شرف الدین وہ سنانا جو تُو نے رات کا سیدھا لکھا اور جو رسول اللہ کو سنایا وہ مجھے سنانا ان کی آنکھیں چھو گئی میں نے سنایا خواب میرا ہے لکھا میں نے مجھے کسی کو نہیں پتا شرف الدین پریشان نہ ہو جس محفل میں حضور کو سنا رہا تھا اس محفل میں میں خود بھی موجود ہوں رہاں اللہ